شکلیں شکایات جو ہے نا یہ جب قیادت سے کیے جاتے ہیں یا ہوتے ہیں تو یہ پھر اتنے اچھا ساؤنڈ نہیں کرتے نا اور یہاں پہ وہ جو آپ شیر پڑا کرتے تھے کہ ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ تو یہاں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں جو سیاست ہے اس میں تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں کرمانی صاحب اور یہ بھی اب بتائیے آپ کی نرازگی کی وجہ کیا ہے دیکھئے ویسے تو پاکستان کی سیاست پہ ہر ایک ماسک پہنا ہوا ہے اور اس سے میں کیا کہہ سکتا ہوں میری نرازگی کیوں خاص وجہ نہیں ہے دیکھئے میں ایک میڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں میرے محدود وسائل ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا پرائم ٹائم جو تھا وہ اپنی جماعت کو دیا ہے اور ٹھیک ہے انہوں نے بھی مجھ سے بہت ریسپروکیٹ کیا لیکن کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں سرد موری مجھے پائی گئی اور میں وہ شخص ہوں کہ جہاں میری ضرورت نہیں ہوتی یا کہیں سرد موری میں دیکھوں تو میں خود وہاں سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں میں وہ آدمی ہوں جو ایک قدم میری طرف بڑھائے گا میں اس کی طرف سو قدم بڑھاؤں گا جو میری طرف ایک قدم پیچھے ہٹائے گا میں دس قدم پیچھے ہٹ جاؤں گا لیکن میں پھر بھی میں یہ ضرور کہوں گا گلے شکوے شکایات اپنی جگہ لیکن آج بھی نواز شریف صاحب کو میں اپنا لیڈر سمجھتا ہوں کیا بات ہے سر آج بھی میاں صاحب کو آپ اپنا لیڈر سمجھتے ہیں لیکن جو سر آپ کو پتہ ہے نا کہ جب پارٹی قیادہ سے گلے شکوے ہوتے ہیں یا پارٹی پالیسی کے خلاف بات کی جاتی ہے نا تو سب سے پہلے آپ کی اپنی پارٹی کے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو سینیٹر بنایا گیا تھا اب سینیٹر شپ کا ٹکٹ نہیں ملا یا ایم اے نے نہیں بنایا گیا تو اس لیے اب یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں پارٹی نے خوب نوازا ایم اے نے بنا دیا سینیٹر بنا دیا پولٹیکل سیکٹری بنا دیا پارٹی اس طرح سے نہیں نواز سکتی تو پھر یہ بیانبازی یا اس طرح کی باتیں شروع کر دی جاتی ہیں تو ان کے لیے کیا جواب ہے دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل میں اللہ تعالیٰ کی والدین کی دعاوں اور اس کے بعد نواز شریف صاحب اور خصوصاً شروع شریف صاحب کا شکر گزاروں کہ انہوں نے مجھے سینیٹر کا موقع دیا لیکن یہاں میں یہ بھی ارز کرنا چاہوں گا کہ میں وہ مسلم لیگی ہوں جو پیدائشی مسلم لیگی ہوں جو دو ہزار چھے میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوا یعنی ایک مسلم لیگی ہوتا ہے ایک نون لیگی ہے میں ایک مسلم لیگی ہوں اور اگر انہوں نے مجھ پر مہربانی کی میں نے اپنی زندگی کے اٹھارہ سال ان کو دیئے اگر انہوں نے حساب کتابی کسی نے مجھ سے کرنا ہے تو پھر اس میں سے سینیٹ کے چھے سال نکال لیں پھر بھی میری زندگی کے بارہ سال جو ہیں ان کی طرف نکلتے ہیں تو میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا میں نے جو کیا دل سے کیا نیک نیتی سے کیا جہاں تک سینیٹ کیا اپنے بات کی پارنس بی بی میں ریکارڈ پر ہوں کہ نہ میں سینیٹ کے لیے انٹرسٹڈ ہوں نہ میں اویلیبل ہوں نہ میں نے اپلائے کیا نہ میری کوئی اپلائے کرنے کا ارادہ تھا سینیٹ سے آپ کو پرکس ملتے ہیں اور کئی فائننشل ریایات بھی آپ کو ملتی ہیں اس کے باوجود ابھی آپ نے ذکر کیا نا میڈل کلاس کا اس لیے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ کہتے ہیں اس کے باوجود آپ ہر وقت ہی رونار ہوتے ہیں کہ میرا تعلق میڈل کلاس سے ہے اور میرے بڑے فائننشل مسائل وغیرہ ہیں کتنی تنخواہ ہے اپنا ایک سینیٹر کی ایک لاکھ ساٹھ ہزار آپ مجھے خود بتائیے کیا ایک لاکھ ساٹھ ہزار میں کوئی اپنے گھر کا کچھن چلا سکتا ہے جب تک کہ کچھ وہ اور بھاگ دور نہ کرے دوسری بات جہاں تک رہ گئی دوسری بات میں نے جہاں تک رہ گئی کہ دیکھئے کہ کون سا پرکس مجھے دیا گیا کوئی میرے پاس کوئی کسی کمیٹی کی چیئرمنشپ تھی مجھ سے تو چیئرمنشپ کا پرامس کر کر واپس لی گئی میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں اور میں ارادہ رکھتا ہوں ایک کتاب لکھنے کا بھی اور میں انشاءاللہ اس میں بہت سی باتیں لکھوں گا اور وہ لوگ جو ایک تنقید برائے تنقید مجھ پر کرتے ہیں لیکن جب وہ کتاب آئے گی مارکٹ میں تو کافی لوگوں کی جو زبانیں وہ بند ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کیا آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ آج بھی آپ انہیں اپنا قائد سمجھتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ مسلمی قنون کے بانی ہیں اور تاہیات قائد رہیں گے لیکن سر کیا پھر اس قائد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بادشاہ نامزد کر دے کیونکہ آپ نے کہا نا کہ میں نے بادشاہ کے ساتھ کام کیا ہے میں پیادوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا تو اگر بادشاہ کسی پیادے کو بادشاہ نامزد کر دیتا ہے تو پھر تو وہ پیادہ نہیں رہتا نا تو کمپلینٹ کہاں پر ہے میرا بادشاہ تو نواز شریف ہی تھا اور وہ ہی رہے گا میں بادشاہ تو تبدیل نہیں کر سکتا کوئی اور بادشاہ بن جائے میری طرف سے کوئی جو مرضی بن جائے لیکن میرا بادشاہ تو نواز شریف تھا تو ہر ایک چیز کا وقت ہوتا ہے نا کرمانی صاحب اس بادشاہ نے اگر کسی اور کو نامزد کر دیا ہے تو کیا آپ اسے اپنا قائد نہیں سمجھتے پھر میرا قائد کل بھی نواز شریف تھا پارس بی بی میرا قائد آج بھی نواز شریف شباز شریف کو قائد نہیں سمجھتے مریم نواز کو قائد نہیں سمجھتے دیکھئے وہ تو خود کہتے ہیں کہ وہ دونوں شباز شریف صاحب بھی اور مریم خود کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ان کے قائدہ اور وہ کارکون ہیں باقی شباز شریف صاحب میرے لیڈر ہیں وہ بھی اور وہ پارٹی کے صدر ہیں مریم بی بی جو ہیں وہ چیف ارگنائزر ہیں لیکن لیڈر میرا نواز شریف ہے ٹھیک چلے میاں صاحب خود اپنے بھائی شباز شریف کے اوپر کافی اعتماد کرتے ہیں دیکھیں انہوں نے قربانیاں بھی دی جیلے بھی کٹی مریم نواز نے بھی جیلے کٹی لیکن قربانی صاحب دون لیگ سے منسلک لوگ کہتے ہیں کہ دو ہزار تیرہ کے بعد آپ قربانیوں کی بات تو کرتے ہیں لیکن آپ ایک دن جیل نہیں گئے اور اب آپ سے ان کو کمپلین یہ بھی تھی کہ آپ تو پارٹی اجلاسوں میں ہی شرکت نہیں کر رہے تھے دیکھئے پہلی بات یہ کہ میں کس جرم میں جیل جاؤں جی میں نے کیا کیا ہے جو میں جیل جاؤں میرے تو ہاتھ الحمدللہ صاف ہیں لیکن قربانی صاحب باقی ایک سکند باقی لوگوں نے بھی تو کچھ نہیں کیا وہ بھی تو جیل گئے نا یا آپ سمجھتے ہیں جو جیل گئے انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا تھا تو گئے باقیوں کا معاملہ آپ پر اس بھی باقی جانے میں اپنی بات کر رہا ہوں میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ میرے تو ہاتھ صاف ہیں میں کس بات پہ جیل جاتا دوسری بات جی ای ٹی کی آپ نے جہاں تک بات کی میں جی ای ٹی کے بعد سامنا کرتا رہا اور یہ ریکارڈ کی بات ہے اور اس کے بعد جو ڈیڑھ سو کے قریب ایک سو ساٹھ کے قریب اعتصاب عدالت میں پیشیاں بھکتی میاں صاحب نے میں ہمیشہ ان کے ساتھ تھا ہاں اگر مجھے پارٹی کی کچھ لوگوں کی کو میری نئی پریزنس گوارہ تھی اور اگر انہوں نے مجھے پارٹی کی میٹنگز میں بلانا چھوڑ دیا یا جو ایگزیکٹیو کمیٹی کا میں منواز شریف صاحب چیئرمین تھے میں سیکٹری تھا ایگزیکٹیو کمیٹی کا اور مجھے بتائے بغیر اگر مجھے وہاں سے ہٹایا گیا تو آپ خود بتائیں اگر کوئی مجھے نہیں بلائے گا تو میں کیوں جاؤں گا جی اگر کسی کو میری ضرورت نہیں ہے جی تو میں تو اپنی اپنی موجودگی بلا ضرورت مسلط نہیں کرتا میں آپ کو ایک شیئر بھی ارز کرتا چلو یہاں جی کہ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا پھر یوں ہوا کہ اس کی ضرورت بدل گئی تو یہ ضرورت تو مزارش یہ کہ اگر کسی کی ضرورت بدل گئی ہے کرمائی صاحب دو ہزار تیرہ کے بعد سے کیا ضرورت بدل گئی تھی دو ہزار تیرہ کے بعد سے آپ کسی پارٹی اجلاس میں نہیں گئے اور کیا یہ بھی درست ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو پارٹی اجلاسوں میں آپ کے نا شریک ہونے کی شکایت ان کے نمبر ٹو اور نمبر تھری نے لگائی سر آپ کی دیکھئے میں دو ہزار تیرہ سے میاں صاحب کے ساتھ اور دو ہزار جب وہ تشریف لائے سات آٹھ میں سائے کی طرح ان کے ساتھ رہا جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا الیکشن اکیلے تنہ تہا کس نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کو جیت کر دیا دو ہزار پندرہ میں اس کے بعد پھر ہریپور کا الیکشن جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سی وہاں تمام گورنمنٹ عددار چیف سیکٹری تھانہ کچہری ان کا اور ایک نووارد لڑکا تھا جس کو مسلم ریگ نے کھڑا کہ وہاں تو کھڑا ہی کوئی نہیں ہو رہا تھا الیکشن کے لیے سینئر پولیٹیشن مجھے میاں صاحب نے بھیجا کہ جاؤ جا کے اس کو الیکشن کو لڑو اور اللہ تعالیٰ کی تائد و نصرت سے وہ پچاس ہزار کی لیڈ سے جیتا اس کے بعد کشمیر کا الیکشن ازاد کشمیر کا دو ہزار سولہ کا بھول گئے ہیں وہ جو ایک بھمبر سے لے کے فارورڈ کا ہوتا تک ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری ہوئی کون جاتا تھا صبح روز جاتا تھا کشمیر ازاد کشمیر پھر اسلام آباد کا میٹرپولیٹن کا لوکل بوڈیز کا الیکشن چھوڑے پر اور بری باتیں ہیں میں کوئی احسان نہیں جتانا چاہتا لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بدگمانی لیڈرشپ پیدا کی اور میں لیکن اپنا معاملہ جو ہے میں نے اللہ پہ چھوڑا ہے جیسے نواز شریف صاحب نے ہمیشہ کہا دونوں نے بھی اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا میں نے بھی اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے